وزید خزانہ کا مشکور ہوں جنہوں نے ایک ایسی تصویر اکانمی کی دکھائی ہے جو پاکستان کے عوام کے نالج میں نہیں ہیں اور جو اصل مسئلہ تھا آٹے اور چینی کا اس کے بارے میں کچھ فرمایا نہیں تو ہم اپنے حلقے میں عوام کو یہی بولیں گے کہ موڈیز کی رپورٹ پڑھ لیا کریں وہ دنیا کی نمبر ون ٹورس ریسٹینیشن کا انتظار کریں کہ جب بار سے لوگ یہ آئیں گے کاروبار بڑھے گا تو حقیقت اب یہ ہے کہ دو ہزار اٹھارہ میں آٹا مل رہا تھا چالیس روپے کا آج ستر روپے کا چینی تھی تریپن روپے کی آج نوے روپے کی یہ دونوں چیزیں پاکستان کے اندر بنتی ہیں اس کا کوئی جواب ہے آپ نے کیا کرزہ کم کیا آپ نے کہا کہ پانچ ہزار عرب ہم نے دینا تھا وہ ادا کر کے بھی بارہ ہزار عرب کا اضافہ ہوا کے نہیں ہوا اس کا کوئی جواب ہے کسی کے پاس آج ایکنومک میلڈ ڈاؤن ہے اس ملک کے اندر کسی غلط فہمی میں نہ رہیں جب لوگ چھڑکوں پر نکل آئے تو کوئی جگہ نہ ہوگی آپ جتنے بھی محبے وطن ہوں باکر صاحب بھی بڑے محبے وطن ہیں فریس بیسا میں بڑے محبے وطن ہیں ہمیں ان کی محبے وطن میں کوئی شباہ نہیں ہے لیکن جو تین سو بیالیس لوگ اس ہاؤز میں بیٹھتے ہیں وہ بھی اتنے ہی محبے وطن ہیں یہ حضرات آج فلور پر کھڑے ہو کر کہنے کہ ہم دس سال ملک چھوڑ کر نہیں جائیں گے میں ان کی بات ماننے پر تیار ہوں یہ وہ بھی وطن ہی کی ہمیں یہ باتیں مت کریں وہ ایک انگریزی کی قاوت ہے میں وہ استعمال نہیں کرنا چاہتا کہ پیٹریٹریزم کیا ہوتا ہے پھر نراض ہو جائیں گے رہنے سے اس کو سر بات یہ ہے اور میں یہ بار بار سکر صاحب پر کہہ چکا ہوں کہ اس ہاؤز کی کچھ ٹریڈیشن در کو مینٹین رکھیں ایک ٹریڈیشن یہ ہے کہ جب بھی کوئی ایشو آتا ہے ہاؤز کے فلور پر ڈیبیٹ کے لیے اپوزیشن باتیں کرتی ہے دس بارہ تقریریں ہوتی ہیں حکومت طرف سے ایک جواب آتا ہے ایک وزیر کھڑے ہو کر اس کا جواب دیتا ہے دس وزیر جواب نہیں دیتے کیونکہ جب فلور او ڈا ہاؤز پر وزیر بولتا ہے وہ کلیکٹیو رسپنسبلیٹی کے تیت بولتا ہے جب آپ ٹی وی پر بولتے ہیں وہ کلیکٹیو رسپنسبلیٹی نہیں ہے یہاں پر ہے آپ کل کے مزرعہ کی تقریریں نکال کر سن لیں کیا ملک اس طرح چلے گا کل جو کچھ یہاں پر ہوا کیا وہ ہاؤز کی عزت کو بڑھاتا ہے یہ ذمہ داری آپ اس کرسی کی ہے کہ اس ہاؤز کی ٹرڈیشن موجود ہیں یہاں سپیکر دو بیٹھے ہیں ان سے پوچھ لیں تین بیٹھے ہیں ان سے پوچھ لیں کہ کیسے ایشوز پر ڈیویٹ ہوتی ہے پھر میں ذاتی بات نہیں کرتا ہوں چاند مزرعہ کو بڑی تقلیف ہے لن جی سے میں کہتا ہاؤز کی اسپیشن کمیٹی بنا دیں میں حاضر ہوں اس میں کیا مشکل ہے حکومت آپ کے پاس ہے اگر آپ کو انہی میٹر سپیشن کمیٹی بنا دیں تاکہ آپ کی یہ پریشانی ختم ہو جائے تو میں وزارش یہ کروں گا کہ آج وزید خزانہ نے رسپانس تو دیا لیکن وہ وزریعظم کی بات بھول گئے یہاں پر جو نیشنل فوڈ سیکیورٹی کے وزیر تھے ان کا حال تھا کہ ملک میں امرجنسی لگا دیں آٹے کے لیے یہ فوردہ حضر انہیں کہا یہاں پر کچھ وزرانے کہا کہ پچھلی حکومت آٹے کا بوران کھڑا کر گئی یہ ایک عام سا جواب ہر چیز کا ہے کوئی بات نہیں ہو سکتا کر گئی ہو ایک فاضر وزیر ہے انہوں نے اخبار میں بیان دیا کہ کلائمیٹ چینج یہ میرے سے آٹے کا بوران پیدا ہوئے میں بلکل میں تو جیل میں ہوں اخبار کی بات کر رہا ہوں اگر انہوں نے نہیں کہا تو بات سنچاتا ہوں کلائمیٹ چینج اور مجھے خوشی اس بات کی ہے کہ اس پوری کیابنٹ میں ایک وزیر نے کام کیا ہے جو خاتون وزیر نے کلائمیٹ چینج کی جنہوں نے اسلامباد سے شاپر بیک ختم کر دیے باقی کوئی وزیر اپنی پرفارمنس بتائے کیا کیا اس نے کم از کم شاپر بیک تو ختم ہوئے فواد صاحب ہمیں چاند پر لے کے جائیں گے میں انتظار کر رہا ہوں اور میں ان کی وضاعت کرنا چاہتا ہوں وہ انہوں نے پیسٹھ جو کہا تھا پچپن روپے کا جو ہیلیکپٹر اڑتا ہوں پچپن نہیں تھے پچپن سو تھا فی منٹ وہ ان سے صفرے میں دو صفروں میں غلطی ہوگی میرے پرانے واقعے میں غلطی کر جاتے تو یہ اس قسم کی باتیں ہیں مجھے کوئی وزیر اپنی پرفارمنس دکھا دے کہ اس نے ڈیڑھ سال میں کیا کیا شاپر بیک ختم ہوئے شاپر بیک ختم ہوئے ہم تعریف کرتے ہیں ملیسٹر پر کلائمیٹ چینج کی کہ کچھ تو ہوئے اس حکومت کے اندر اب پرنگنسٹر نیازی صاحب نے فرمایا ہے کہ آٹے کا بوران مافیا نے پیدا کیا کیا آپ دیسے خزانہ سے اگری کرتے ہیں پرنگنسٹر کہہ رہے ہیں کون ہے مافیا میں آج تک پتہ نہیں چلا تو یہ فرما کر وہ کونہ لنپور چلے گے مقمولی جی گلتی ہو گئی تھی تو ٹھیک کرنے کے لیے اور خرچہ جو تھا وہ ان کے دوستوں نے ادا کیا یہ اہم بات ہے اور جب واپس آئے تو انہوں نے کہا کہ پاکستان کا مسئلہ آٹے اور چینی کا نہیں ہے یہ دکانوں کا مسئلہ ہے جس طرح آج وزیر خزانہ نے فرمایا کہ انہوں نے کہا جی پچاس زار دکانے بنائیں گے آٹے چینی کا بوران ختم ہو جائے گا پانچ پانچ لاکھ رویٰ دیں گے یہ میں ماظرہ چاہتا ہوں میں تو جیل میں ہوں اخباری خبروں سے یہ دیکھا ہے کہ انہوں نے کہا کہ میں پچاس ہزار دکانے بناوں گا پانچ ماثر لاکھ رویٰ دوں گا پچیس ارب یہ ہے جو سارا اسی سوشل سیکیورٹی فنڈ سے آئے گا جس کا ذکر ابھی وزیر خزانہ نے فرمایا ہے تو پچیس ارب بانٹیں گے یہ تقریبا دو سو دکانے فی قومی اسیمبلی کا حلقہ بنتی ہیں تو اسے آپ کا مسئلہ انشاءاللہ حل ہو جائے گا اور لیکن اس سارے عرصے میں ایکسپورٹ بھی جاری نہیں ایک طرف ایمپورٹ کی باتیں حکومت کر رہی ہے ایکسپورٹ بھی جاری ہے مزیراعظم صاحب نے حل بھی دے ریا اب کم تک ایمپلیمنٹ ہوگا یہ دیکھنا پڑے گا اس لیے اس سارے عرصے میں جو پاکستان کے عوام سے دو ارب روپیہ یومیاں لوٹا جا رہا ہے اس کا جواب وزیر خزانہ کے پاس ہے دو ارب روپیہ یومیاں پاکستان کے عوام آٹے اور چینی کی مد میں زیادہ ادا کر رہے ہیں یہ پیسہ کس کے پاس جا رہا ہے کیا حکومت نے اس کا پتہ کرنے کی کوشش کی ہے کیا یہ مافیا وہی لوگ نہیں ہیں جو مزیراعظم کے خراجات اٹھاتے ہیں ہو سکتا ہے مجھے نہیں اللہ کرے نہ ہوں اور اس سارے مسئلے میں مزے کی بات یہ کسی نے پنجاب حکومت کا ذکر نہیں کیا آج وزیر خزانہ نے نہیں کیا کسی نے نہیں کہا کس نے یہ سارا مسئلہ پیدا کیا ہے کیوں ہوا ہے کوئی جواب ہے کسی کے پاس ہمارے گھور نایاب ہیں چیم نسٹر پنجاب ان کے بارے میں کوئی بات کر سکتا ہے میری آپ سے گزارش یہ ہے کہ ساؤس کی ایک سپیشل کمیٹی بنا دیں امت کر لے تھوڑی سی امت ڈالے جس کنسی پر بیٹھے اس کا اترام کرے ایک سپیشل کمیٹی بنائیں پاکستان کے امام کو بتائیں کہ یہ پہلی جنوری سے آج تک ساٹھ ارب کا ڈاکہ پڑ چکا ہے کس نے ڈاک کیا ہے انشارات کے نام آنے چاہیے یہ اس ہاؤس کا فرض ہے کہ یہ پتہ کریں کہ ہو کیا آ رہا ہے کیونکہ یہ موڈیز کی اور آئی ایم ایف کی تعریف کر کے کام نہیں چلے گا جو مزید سکرانہ نے آج فرمایا یہ سب باتیں پہلے بھی کر چکے ہیں یہ پریس کانفرنسوں میں کر چکے ہیں ہمیں زبانی یاد ہیں آج نیگٹیو گروتھ کی بات شروع کر دی ہے اگر اس وقت زیلو گروتھ ہی تو آج نیگٹیو ہے باشا اللہ اس کا جواب ہے ان کے پاس آپ اپنے ملک کی سٹیٹسکس کو چیلنج کر رہے ہیں کون اس ملک میں انویسٹ کرے گا تو اپنے اگر وزیر خزانہ ان سب باتوں پر یقین رکھتے ہیں جو انہیں فرمائی ہیں تو پھر میں ان سے اور ان کی حکومت سے صرف ہمدردی کا اظہار کر سکتا ہوں پاکستان کے عوام سے ہمدردی کا اظہار کر سکتا ہوں کیونکہ ایک بات بھی حقیقے پر مبنی نہیں ہے ایک بات بھی یہاں کوئی عوام کو ریلیش ملنے والا نہیں ہے کیا یہ بات درست نہیں ہے کہ ہماری ڈیٹ سرسنگ پندرہ سو ارس سے انتی سو ارس پر چلی گی کہ میرے نمبرز تو نہیں ہیں تو ان کے اپنے نمبرز ہیں کیا یہ بات درست نہیں ہے کہ آج تو افاقی حکومت کی کول آمدن جو ہے وہ ڈیٹ سرسنگی پورا کرتی اور کچھ نہیں کرتی باقی سب کچھ کرزہ لے کر ربزارہ کرتے ہیں یہ آج کی حقیقت ہے اور یہ بات بھی درست ہے کہ جب اگر یہ حکومت پانچ سال پورے کر گئی تو پاکستان کا جو کرزہ ہے وہ دگنا ہو چکا ہوگا کہہ دیں کہ نہیں ہے ماشاءاللہ اتنے اکرامی ایکسپرٹ بیٹھے اس ملک کے اندر کیا ہر وزیر ایکسپرٹ ہے اور صرف اپنے کام کا نہیں دوسرے کے کام کا ایکسپرٹ ہے وزیر ایومن رائٹ سے وہ فارلس آفیس چلانا چاہتی ہیں وہ فارلس آفیس والے ہیں وہ کامورس پر آنے چاہتے ہیں ایکنومک ڈبلامنسی میں تقریب فرماتے ہیں کراچی جا کر ایکنومک ڈبلامنسی یار ایل ایس ایم کہاں چلی گئی ہے انویسمنٹ کہاں چلی گئی ہے آپ کیا تقریب فرمائیں گے ان کو ایک کتار ہے پڑھیں لکھیں ایکنومک ایکسپرٹ ہیں جائل ایکنومک ایکسپرٹ ہیں ہیں سارے ایکسپرٹ آپ تفریریں نکال کے سن لیں تو جناب گزارش باتیں لمحی ہو جاتی ہیں اتنے ٹیلنٹیڈ لوگوں کی وجودگی میں ملک نہیں چل رہا مہی بے وطن بھی ہے ٹیلنٹیڈ بھی ہے کئی خونگتو کا تجربہ بھی ہے ملک نہیں چل رہا اور پاکستان کی تمام خرابییں دو ہزار تیرہ سے اٹھارہ تک ہوئیں نو سے پہلے کو خرابی تھی اس کے بعد کو خرابی ہے ہم یہ بھی قبول کر لیتے ہیں لیکن آپ کا روڈ میپ کیا آپ کہاں جا رہے ہیں آپ اس ملک کے عوام کو بتائیں کہ آٹے کی قیمت کم ہوگی چینی کی قیمت کم ہوگی مافیا کو ایسپوز کیا جائے گا یہ بتائیں اس ملک کے عوام کو ابھی بہت سے لوگوں تقریح کر رہی ہے میں ٹائم نہیں رہنا چاہتا میں میں صرف یہ کہوں گا کہ اگر آپ نے ملک کو چلانا ہے تو حقائق کو دیکھیں سباہی حکومتوں میں کیا ہو رہا ہے آج تمام معاملات سباہی حکومتوں کے اندر ہیں آپ بزی اور گیس کی بات کرتے ہیں یہ حوالے کر دیں سباہی حکومتوں کے اور ان کہتا ہے یہ کھٹا سا بیٹھے ہیں میں نے سی سی آئی میں کہا تھا ان کو آپ لے لیں اپنی گیس ہر صبح اپنی گیس لے لے ہر صبح اپنی بجلی لے لے یہ نہ صرف ممکن ہے ضروری ہے وہ حل نہیں نکلے گا گیس کی قیمتیں کہاں پہنچ چکی ہیں بزی کی قیمتیں کہاں پہنچ چکی ہیں کل فیصل آباد سے ایک شخص آیا تھا اس نے بل دکھایا چھوٹا انڈسٹریل یونٹ ہے پچپن روپے فی کلو وٹ آور کا بل پچپن روپے فی کلو وٹ آور کوئی انڈسٹری پچپن روپے میں چل سکتی ہے کوئی کاروبار سولہ پرسنٹ سترہ پرسنٹ پہ کردہ لے کر چل سکتا ہے یہ یہ باتیں ہیں جو آج حل کرنی ہے ملک کی ایکانومی تباہی تباہ ہو چکی ہے تباہی کے دھانے پر نہیں کرتا تباہ ہو چکی ہے اس کا سنبالہ دینا ہے تو خوش کے خوش کے سانس لے خوش کے ناخل لے یہ معاملے چھوٹے نہیں ہیں ان کو اب باتوں میں دفن نہیں کر سکتے حقائق بڑے تلخ ہیں لوگوں کی زندگی بڑی تلخ ہوتی جا رہی ہے میں آپ کا بہت مشکور ہوں اور آخر میں اپنے غزراء بحیو سے ضرور کہوں گا ایک جارج آرون نے کتاب لکھی تھی اینیمل فارم پتلی کتاب ہے ضرور پڑھ لے ضرور پڑھ لے آپ بھی پڑھ لے اینیمل فارم آج اس ملک کی حقیقت ہے اس حقومت کی حقیقت ہے چھوٹی پتلی کتاب ہے نہیں ہے تو میں دو سو قابلی مفت آپ کو مہیا کر دوں غزراء میں باٹھ دیں بہت شکریہ بہت شکریہ جی جی سید نوید کمر صاحب بسم اللہ الرحمن الرحیم شکریہ جنب سپیکر جنب سپیکر آج مجھے بڑی خوشی ہے شکریہ جنب سپیکر